بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایم بی پاکستان سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ سائمہ شہزاد ناظرین آج میں کسی کا انٹرویو نہیں لوں گی بلکہ آج میرا انٹرویو ہوگا اور آج میرا انٹرویو لیں گے محمد بلال ایم بی پاکستان سے تو یہ بلال ہی سے جانتے ہیں کہ انہوں نے میرے بارے میں کیا کویسٹنگ کرتے ہیں کیا کرنی ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین سب سے پہلے تو میں ان کا مشکور ہوں انہیں نے ہمیں اپنا پریشیس ٹائم دیا اتنا قیمتی وقت دیا اور چند لحماد ہمارے لئے نکالے یہ انکر پرسن ہے ان کی آج کے لائم لائٹ کافی فیمس ہے یوٹیوب پہ فیس بک پہ کافی ما شاہ اللہ یہ فیمس ہے تو میں نے چاہا کہ ان کا انٹرویو کیا جائے ان کی سکسہ سٹوری جہاں وہ جانی جائے اور ان کی وجہ شورت جہاں وہ جانی جائے تو سب سے پہلے تو میں ان کا پھر سے شکر گزاروں انہوں نے ہمیں وقت نکالا اور ہمارے چینل پہ انہوں نے خود اپنے آپ کو انٹروڈیوز بھی تھوڑا کروایا ہے تو بہت شکریہ سب سے پہلے اسلام علیکم والیکم اسلام میرم سب سے پہلے میرا آپ سے کوئسن یہ ہے کہ آپ نے یہ سوشل میڈیا چینل سٹارٹ کیا آپ ماشل ایک انکر پرسن ہے بہت فیمس ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ نے کیوں سٹارٹ کیا کیا ریزن تھی دیکھیں مجھے بچپن سے ہی شوق تھا خبریں پڑھنے کا اور اس طرح کی ایکٹیوٹی کرنے کا کہ میں لوگوں کے سامنے آؤں اور بول سکوں تو جب میں یونیورسٹی میں پڑھا کرتی تھی تو میں بہت زیادہ جب ہماری پریزنٹیشن ہوتی تھی یا کوئی پروجیکٹ ہوتا تھا وہاں پہ مجھے ڈائس پہ کھڑے ہوکے بہت زیادہ بولنے میں ہیزیٹیشن ہوتی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب میں نے اپنے پرسنیلٹی پر غور کیا تو مجھے یہ لگا کہ میں اچھی انکر بن سکتی ہوں اور مجھے بہت شوق تھا خبریں پڑھنے کا اور انکر بننے کا تو ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور شادی کے بعد پھر جب میں نے فیل میں آنا چاہا تو تب میں نے اپنا یوٹیوب چینل کریٹ کیا اور آہستہ آہستہ یعنی کہ ورک کرتے کرتے یہاں تک آج میں ہوں کہ میں لوگوں کی سٹوریز کو کور کرتی ہوں جو مختلف موٹیویشنل سٹوریز ہوتی ہیں کرائیم سٹوریز ہو یا کسی کا کوئی ٹیلنٹ ہو تو اس ٹائپی سٹوریز کو میں کور کرتی ہوں اور آج الحمدللہ میرا چینل اچھے طریقے سے گروہ کر رہا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے موقع دیا اور میں بہت خوش ہوں میرے آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اس فیلڈ میں آنے میں ایس ای فیمیل انکر آپ کو کتنی مشکلات پیش آئیں وہ آپ ذرا بتائیں اچھا بلال بڑا ہی اچھا کوئیسٹن آپ نے کیا ہے عموماً بہت ساری لڑکیاں بہت ساری خواتین جو ہیں آج کل کے دور میں چاہتی ہیں کہ سوشل میڈیا پر کام کریں لیکن ان کو پتا نہیں ہوتا تو میں سب سے پہلے آپ لوگ کو یہ کہوں گی جو بھی خواتین کے کام کرنا چاہتی ہیں سوشل میڈیا پر آنا چاہتی ہیں یا یوٹیوب چینل کریٹ کرنا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے یا آپ کے اندر کون سی ایبیلیٹی ہے اور آپ کے اندر کون سا ٹیلنٹ ہے جب آپ کو یہ پتا لگ جائے گا تو آپ کا سارا کام آسان ہو جائے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ سٹارٹ کریں کچھ اور آپ کو پتا ہی نہ اور کہاں سے کہاں آپ نکل جائیں اپنی ایک آپ اپنا ٹریک رکھیں اور اس ٹریک پر کام کریں جو بھی آپ کا ٹیلنٹ ہے آپ اس کے اوپر فوکس کرتے ہوئے اپنا ورک سٹارٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہو گی آپ نے پہلے بتایا کہ ہم کرائیم ریبورڈنگ بھی کرتے ہیں اسی طرح انٹرٹینمنٹ ویڈیوز مختلف انٹرویوز شو بیز انڈسٹری کے لوگ ہوں مختلف قسم کی پرسنلٹیز کے آپ انٹرویوز کرتے ہیں کبھی آپ کے ساتھ کرائیم سٹوری کرتے ہوئے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہو جس سے آپ کو لگا ہو کہ شاید مجھے یہ جاب چھوڑ دینے چاہیے کیونکہ میں فیمیل ہوں کوئی ایسا انسیڈنٹ ایسا ہوا ہے کبھی نہیں بلال ایسا کبھی نہیں ہوا الحمدللہ میں جب سے کام کر رہی ہوں فیلڈ میں میرے ساتھ ایسا کوئی بھی انسیڈنٹ پیش نہیں آیا بلکہ لکی لی مجھے بہت اچھے لوگ ملے ہیں اور میرا یہ جو ہے پرسپیکٹیو ہے کہ اگر آپ پوزیٹیو ہیں تو آپ کے ساتھ ہمیشہ پوزیٹیوٹی آپ کو ملے گی اور الگ کی طرف سے آپ کو اچھے لوگ ہی ملیں گے باقی ہو بھی جاتا ہے تو آپ اس چیز کو اگنور کریں میرے ساتھ ویسے ایسا کبھی نہیں ہوا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے سٹارٹ کیا تھا چینل کو سٹارٹ کیا تو آپ کی فسٹ انکم کتنی تھی آپ ان ناظرین کو بتائیں لڑکیوں کو بتائیں گرز کو بتائیں جو کہ آپ کو دیکھیں موٹیویشن لیں اور ایکسائٹمنٹ ان میں آئے اور وہ سپیسلی میرا ان کی طرف اشارہ جن کو جاب نہیں ملتی ہے لڑکیوں کو چونکہ آج کے لئے انوارنمنٹ میں کچھ ایسا ہے لڑکیوں کا باہر باہر نکلنا بہت مشکل ہے تو ان کے لئے آپ کا کیا مشورہ ہے کیا کرنا چاہیے ان کو ایک ٹریک نہیں مل رہا یوٹیوب فور ایکسیمپل انہیں اگر چلانا ہو یا کچھ اور کام کرنا تو ان کے لئے آپ کوئی اچھا سا مشورہ دیں لڑکیوں کو سب سے پہلا کوئسٹن آپ کا کہ انکم کے حوالے سے تو وہ تو میں نہیں بتا سکتی باقی الحمدللہ میں اچھا ارن کر رہی ہوں اور پہلی ارننگ آنے تک مجھے بہت ساری مشکلات فیس کرنی پڑی لوگ باتیں کرتے تھے کہ یہ کون سے ٹریک پہ چل پڑی ہے اور کیا کر رہی ہے کیونکہ آپ کو یوٹیوب پہ کام کرنے کے لئے سوشل میڈیا پہ کام کرنے کے لئے سب سے پہلے انویسٹ کرنا پڑتا ہے آپ کے بلے کچھ نہیں ہوتا تو جب آپ محنت کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ کو اس کا اتنا اچھا صلاح ملتا ہے کہ آپ کو بھی ساری میند جو ہے وہ مشکل دن مشکل حالات سب بھول جاتا ہے تو ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا اور الحمدللہ آج میں اچھا آن بھی کر رہی ہوں اور میں سب یوٹیوب پر نہیں ورک کرتی میں فیس بوک پہ بھی میرا پیج ہے اور انسٹرگرام پر بھی ہے اور دوسرے بھی جیسے سنیک وگر اور سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیف ہوں اور میں ان سب لڑکیوں کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ پیچھے نہ رہیں آپ کے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ ہے کچھ بھی آپ کرتی ہیں چاہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹیڈ ہے یا آپ کے پاس کوئی بھی سکل ہے تو آپ وہ دوسرے لوگوں کو دکھائیں اور اپنے سکل سے دوسرے لوگوں کے ٹیلنٹ میں بھی اضافہ کریں آپ کچھ بھی کریں آپ اپنے سوشل میڈیا پہ اپنا پیج کریں یا چینل کریں اور اس کو آپ لگاتار محنت کے ساتھ کرتے رہیں پیچھے ہمت ہٹیں آپ احمد ہاریں گی تو آپ ناکام ہو جائیں گی یوٹیوب جو ہے وہ کام مانگتا ہے آپ کو لگاتار کام کرنا چاہیے ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں اور میرا نہیں خیال کہ اگر آپ لگاتار چھے مہینے کام کریں تو آپ کو پیسے نہ ملیں اگر چھے سے آٹھ ماہ تک آپ لگاتار ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے تو ایک نیک دن آپ کی ویڈیو وائرل ضرور ہوگی اور آپ کامیابی ہوں اچھا میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو بتائیں کہ آپ کے چینل کا نام کیا ہے اور فیس بک پہ بھی چینل کا نام بتائیں کون سا ہے تاکہ آپ کے جو جانے والے آپ کے جو دیکھنے والے آپ کے جو فالورز ہیں ان کچھ ہے وہ آپ کے بارے میں انفرمیشن مل سکیں اور یہ بھی بتائیں کہ چینل کو چلانے کے لیے کتنا جہاں وہ ٹائم چاہیے ہے سٹارٹ میں کتنی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے جی چینل کو چلانے کے لیے آپ کے پاس تقریباً دو ڈھائی لاکھ ہونا چاہیے لیکن نو ایشو اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں آپ تھوڑے سستے گیجٹس لے لیں اور جو بھی چار پانچ گیجٹس ہیں ضروری وہ آپ ان کو بائے کریں اور اپنا کام سٹارٹ کر دیں ایک سٹینڈ لے لیں اچھا سا ایک موبائل لے لیں اچھا سا اور ایک فریم لیں یا لائٹ اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ وہ چیزیں لے کے اپنا کام سٹارٹ کر دیں اور دوسرا قویسٹن آپ نے کیا ہے کہ چینل کا نام جی چینل کا نام میرا سائمہ شہزاد کے نام سے ہے میرے اپنے ہی نام سے یوٹیوب پر چینل ہے اور اسی نام سے میرا فیس بک پر پیج ہے اور انسٹاگرام پر بھی اسی نام سے میرا جو ہے اکاؤنٹ ہے آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں اچھا میڈام یہ بتائیں کہ آپ کو یہ چینل جب آپ نے سٹارٹ کیا تھا تو میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز بھی دیکھیں جس میں آپ موٹیویشن دیتے ہیں جانے کے لیے یہ آپ کو فیزیز یہ سٹیپس جو آپ فولو کرنا پڑھیں گے تو وہ آج ہم پھر بتا دیں کہ دفاع میں بھی پتا چل جائیں جی میں جب میں نے چینل سٹارٹ کیا تو میں کافی زیادہ ریسرچ کیا کرتی تھی اور مجھے شعب تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ سیکھوں اور اپنے چینل کو برو کروں تو اس طرح سے میں نے کچھ ٹیک کے حوالے سے ویڈیوز بنائی اور ابھی بھی میرے چینل پر موجود ہیں تو ایسا نہیں کہ میں نے ہوا میں وہ ویڈیوز بنائی ہے میں نے پروپر ان کے اوپر ریسرچ ورک کیا ہے اور اس کے بعد میں نے وہ ویڈیوز بنائی ہے تو یوٹیوب پر ورک کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو رہنا پڑے گا اور بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی تو اگر آپ سست ہیں کاہل ہیں محنت نہیں کر سکتے تو آپ بھاگ جائیں آپ کچھ اور کریں آپ یوٹیوب پر کام نہ کریں باقی اگر آپ ہارڈ ورک کرنا چاہتے ہیں اور کر سکتے ہیں تو آپ یوٹیوب پر ورک کریں آپ چھے سے آٹھ مہینے دیدیں یوٹیوب کو اور انشاءاللہ ایک نیک دن آپ کا آئے گا اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کسی بھی شورٹ کٹ کے چکر میں مت پڑے ٹھیک ہے لوگ سبسکرائبرز بائے کرتے ہیں واش ٹائم بائے کرتے ہیں آپ کچھ بھی ایسا مت کیجئے ایسا اگر آپ کریں گے تو آپ کا چینل جو ہے بہت پچھے پھینک دیا جائے گا تو اپنی محنت سے آگے آئیں یوٹیوب لوگوں کو خود پروموٹ کرتا ہے اگر آپ سی ٹی آر اپنا دیکھیں تو وہاں سے آپ کو بتا چلے گا کہ آپ کے چینل کی کیا ریکنگ ہے کیونکہ یوٹیوب لوگوں کو دکھاتا ہے کہ یہ نیا بندہ ہے اور اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر آپ کے کونٹینٹ میں دم ہوگا تو آپ ضرور گروہ کریں گے اور آپ کا چینل بھی گروہ کرے گا باقی شورٹ کٹ استعمال مت کریں محنت کریں اب یہ بتائیے کہ سپیشلی گرز کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ کون سے ایسے چینل ہیں جو ان کو بنانے چاہیے کیونکہ دیکھیں ایسے اینکر کام کرنا بہت مشکل ہے ایسے ریلی ڈیفیکل چاپ میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں ایسے اینکر مجھے معلوم میں کتنی ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ٹھیک ہے آپ کی ٹیم ہے آپ اس کو منز کر رہے ہیں آپ انٹریوز کرنے جاتے ہیں آپ کے پاس لوگ آتے ہیں کروانے کے لئے انٹریوز آپ یہ بتائیں کہ وہ لوگ اسپیشلی وہ گھرز وہ لیڈیز جو باہر نہیں نکل سکتی ہیں ان کے لیے کون کون سے یوٹیوب چینل بنانا آسان رہے گا جی بلکل بہت اچھا قویشن کیا بلال نے کہ لڑکیوں کو نہیں پتا ہوتا کام کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کو خود کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم کہاں سے سٹارٹ لیں تو اس کے لئے میں سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ ہر لڑکی کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلٹ ضرور ہوتا ہے دیکھیں لڑکیوں کے تو سو کام ہوتے ہیں جیسے بیوٹیشن سے ریلیٹیڈ کاسمیٹک سے ریلیٹیڈ بیوٹی پروڈکٹ سے ریلیٹیڈ لڑکیاں کام کرتی ہیں اس کے علاوہ کسی کو مہندی لگانی آتی ہے کسی کو میکپ کرنا آتا ہے کسی کو کپڑے سلائی کرنے آتے ہیں اور کسی کو کچھ نہ کچھ پڑھانا آتا ہے یعنی کہ کوئی لیڈیز جو ہیں وہ ٹیچر ہوتی ہیں تو جو لڑکی یا جو بھی خواتین ہیں جن کے اندر جو بھی سکل ہو آپ اسی سکل کو آگے لے کر آئیں یہ نہیں کہ آپ کو ٹیچنگ آتی ہے تو آپ کہیں میں میکپ سکھانے بیٹھ جاتی ہوں ایسا بالکل نہیں ہے جو آپ کو آتا ہے آپ اسی چیز کو شو کریں اور دیفینیٹلی جس بندے میں جو ہونر ہوتا ہے وہ اسی میں ایکسپرٹ ہوتا ہے تو آپ وہ چیز سامنے لائیں اور اس کے اوپر ورک کریں مزید اس میں نکھار لائیں اپنا اچھا اچھا کونٹینٹ بنا کے لوگوں کو پیش کریں تو آپ کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہوگا میرا آپ سے تھوڑا سا ایک ڈریکی کوسٹن ہے اپنے یہ بیریونس پر بتانا ہے کہ کبھی آپ نے آج کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فیک سٹوریز بھی بنایا جاتی ہیں تو کبھی کوئی فیک سٹوری بھی آج تھا کہ آپ نے بنایا ہے جی ایسا ہوتا ہے اور صرف میں نہیں بناتی یہ جتنے بھی سوشل میڈیا چینلز ہیں وہاں پر یہ کام ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں بعض اوقات آپ کو آڈینس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ ایسا کونٹینٹ دکھانا پڑتا ہے کچھ ایسی چیز دکھانے پڑتی ہے کہ لوگ اس کے اوپر شاوٹ آٹ کریں اور بولیں تو ایسی اگر ویڈیوز ہم بناتے ہیں تو وہ جسٹ فور انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے اس کا ایسا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ لوگوں کو کوئی ایسا کیا جائے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ انٹرٹین اور انجوائے کریں باقی تھوڑا بہت مرچ مسالہ ڈالنا پڑتا ہے یہ میڈیا کا حصہ ہے تو میں فیک سٹوریز تو نہیں کرتی لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو اپنے کونٹینٹ کو مزے دار بنانے کے لیے کچھ اس میں تھوڑا بہت ایسا ڈالنا پڑتا ہے باقی میں نہیں کرتی یہ سب لوگ کرتے ہیں تو ناظرین فیک سٹوری کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بلکل ہی جو ہے وہ ایسی سٹوری بنا دیں جو کہ بلکل ہی اپوزیٹ ہو ان کے کہنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے انٹرٹینمنٹ پرپس کے لیے آپ تھوڑا بہت کر سکتے ہیں ادروائز کوئی ایسی سٹوری نہیں ہے جس میں جو ہے وہ بلکل ہی ایک کوئی چیز اپوزیٹ ہو اور اس کا جو ہے کوئی پروف ثبوت ہی نہ ہو اور وہ کوئی چیز بلکل ہی اپوزیٹ ہو اچھا میڈام میرا آپ سے ایک قویسن ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر نیگٹیویٹی بہت سپریڈ ہو رہی ہے سپیشلی ایسی سے چینل اوپن ہو گئے ہیں جو کہ یوٹیوب کو مانا جاتا تھا کہ فیملی چینل ہے آج کل میں ایسی سے چینل بھی نظر آتے ہیں جہاں پر ان کو دیکھا نہیں جا سکتا آپ فیملی میں بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے فیس بک پہ تو بہت زیادہ ایسی چیزیں نیگٹیویٹی آ چکی اور ایبن کچھ چینل بھی چلا رہے ہیں میں نہ ہم نے کسی کیا منشن کرنا چاہتا نہ ہمارے کسی کے ساتھ کوئی کنفلکشن ہے تو آپ ان کے لئے کیا میسے دینا چاہیں گے بینگ اپ پاکستان ہے بینگ اپ مسلم اسلامی ریپبلک آف پاکستان بینگ اپ مسلم آپ کیا مشورہ دینا چاہو گے کہ اگر پاکستان کے اندر آپ نے اپنے آپ کو لے کے آنا ہے اور پاکستان کا نام روشن کرنا ہے اسلام کا نام جب وہ زندہ رکھنا ہے تو آپ کو پوزٹیویٹی سپریڈ کرنے کے لئے کس قسم کے چینل بنانے چاہیے اور ایسی نیگٹیویٹی کو روکنے کے لئے کیا سٹپس کرنے چاہیے آپ بتانا چاہیں گے یہ بہت اچھا کوسٹن ہے دیکھیں جو لوگ برے ہیں تو انہوں نے ویسے ہی پیش آنا ہے انہوں نے اپنا آپ اسی طریقے سے شو کرنا ہے جیسے وہ ہیں تو کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں صرف یوٹیوب کے ہم بات نہیں کریں کسی بھی شعبے میں چلے جائیں کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں تو ہر جگہ پر اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں تو پاکستان میں رہتے ہوئے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایک اچھا اور سچا مسلمان ہے تو وہ ایسا کام کرتا ہوگا اور اس طرح کے چینلز بناتا ہوگا تو ہمیں اس چیز کو بہت سوچنا چاہیے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم اس چیز کو پروموٹ نہ کریں تو جو لوگ برے ہیں وہ ویوز لینے کے چکر میں اچھے سبسپائبر لینے کے چکر میں اور فیم حاصل کرنے کے لیے سستہ فیم حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں تو ان لوگوں کو فائدہ کچھ نہیں ہوتا اینڈ پہ آکے سلیل ہی ہوتے ہیں میرا یہ خیال ہے تو ہم ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے بس ان کے لیے ایک میسیج ہی دے سکتے ہیں باقی اللہ ان کو ہدایت دے یہی کہہ سکتے ہیں آپ اپنا کام کرتے رہیں اور جہاں پر آپ ایسے چینلز دیکھیں تو ان کو ریپورٹ کریں جو لوگ یوٹیوب پر آتے ہیں دیکھنے کے حوالے سے یا چاہے ان کے چینل ہیں جو بھی ہیں ان لوگوں کو ریپورٹ کریں اور ان چینلز کی آپ نظمت کریں بس یہی ہو سکتا ہے اور تو ان کا کوئی حل نہیں ہے باقی آپ اپنے کام کو بہتر سے بہتر بنائیں تو آپ کو کامیابی ہوگی اور اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کیسے آپ مجھے اینڈ پر ایک ایسا میسیج دیں کہ جو پورے پاکستان کے اندر جابلس لوگوں کے لیے ایسا میسیج ہو کہ ایک چاندار میسیج اور آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کی موٹیویشن سٹوری سنتے ہوئے جو ہے وہ آج یہ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ پیسہ کمانا سٹارٹ کر دیں کہ میری خواہشیں پوری ہوں اور اچھا لائف سٹائل ہوں تو اب جو حالات ہیں پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ کوویڈ کے بعد آن لائن ورکنگ پر بہت زیادہ فوکس ہو گیا ہے لوگ جو ہے پہلے بلیب نہیں کرتے تھے ایون کے آن لائن کچھ چیز خریدتے بھی تھے تو بلیب نہیں کرتے تھے کہ ہمیں کچھ جو آرڈر کیا وہ چیز صحیح بھی ملے گی لیکن اب یہ ٹرینڈ بہت چینج ہو گیا ہے تو لوگوں نے آن لائن آکے ورک کرنا سٹارٹ کیا ہے اور اسی طرح آن لائن شوپنگ کا ٹرینڈ بہت چل پڑا ہے تو اب جو ہے یہ آگے آگے اسی چیز کا دور ہے میں آپ سب لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گی چاہے وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں یا جو کوئی بھی ہیں ان سب سے یہی کہوں گی کہ اب آپ آن لائن کی طرف آئیں اور آگے آگے اسی کا دور ہے آپ اپنے اگر کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن ورکنگ کریں اگر آپ کچھ بھی کمانا چاہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ یہاں پر آپ کو سو طرح کے پلیٹ فارم ملیں گے آپ وہاں پہ ورک کر کے آن لائن کما سکتے ہیں اور جو لوگ جوپس کرتے ہیں ان کے لیے میں یہ میسیج دوں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جوپس کرتے ہیں اس کو بھی کنٹینیو کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ آن لائن اپنا تھوڑا بہت افرٹ کریں آپ کو بہت فائدہ ہوگا میں اسی جس کے پر فورس کرتی ہوں آپ لوگوں کہ آپ آن لائن کچھ نہ کچھ کریں اپنا پارٹ ٹائم میں کر لیں دو تین گھنٹے دے دیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ آج کل اس کا بہت ٹرینڈ ہے اور آگے آگے اس کو مزید ترقی ملے گی آپ دیکھئے گا ناظرین آپ یہ تھی سائمہ شہزاد ان کا چینل بھی سائمہ شہزاد کے نیم سے ہے تو ان کا چینل بھی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور ان کو فیس بک پہ بھی سائمہ شہزاد کے پیج سے آپ نے ان کو فالو کرنا ہے تو ان کی موٹیویشنل سٹوری سن کر یقیناً آپ جو ہے وہ بہت زیادہ امپریس ہو گئے ہوں گے اور یقیناً آپ میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جاب لیس تھے اور کافی جو ہے وہ اپسٹ لائف اپنی زندگی گزار رہے ہیں جن کے پاس میں کیا کہوں کہ اپنی لائف کو سپینڈ کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک موٹیویشنل لیکچری تھا ان کی طرف سے جیسے ٹیچر جہاں وہ کلاس میں لیکچر ڈیلیور کرتا ہے تو انہوں نے بہت زبردست طریقے سے کسی بھی قسم کی انہوں نے چیز جہاں وہ ہائیڈ نہیں کی ہے انہوں نے بلکل ٹروری سپیکنگ انہوں نے ساری چیزیں جہاں وہ ہم سے شیئر کی ہیں ایسے کیوں کرتا نہیں ہے تو یہ ان کی سٹوریز ان کی میں خود بڑا امپریس ہوں کیسے ایک جہاں وہ لیڈی جہاں وہ اپنی ساری سٹوریز اور سکس سٹوری جہاں وہ سب کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو یہ یقین ہے یہ صدقہ جاریہ ہے جب آپ کسی کو اچھے ٹریک پر اچھے راستے بھی لے کے آتے ہیں تو یقین ہے اس سے جہاں وہ کئی ہزاروں جو لوگوں کی جو زندگی ہیں جہاں وہ سور سکتی ہیں اور ہزاروں لوگ جہاں وہ اپنی زندگی جہاں وہ اپنی بیوی بچوں کا جو پیٹ جہاں وہ اچھے طریقے سے پال سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا پروگرام اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو آپ اس قسم کی سٹوریز مزید دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایم بی پاکستان کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے محمد بلال کو اور سائمہ شہزاد کو اب تک کے لیے اجازت دیجئے آئندہ پروگرام میں میں آپ سے ملوں گا کسی اچھی سٹوری اچھے پروگرام کے ساتھ اگر آپ میں بھی کسی قسم کا حیرت انگیز ٹیلنٹ اچھی سٹوری کوئی موٹیویشنل لیکچر کوئی ایسا میسیج جو پاکستان کی عوام کے لیے جو ہے وہ فائدہ ماند ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا نمبر جب اس سکرین پہ آ رہا ہے ہم آپ کا میسیج پورے پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر سپریڈ کرنے کے لیے آپ کو پلیٹ فارم ایم بی پاکستان کا مویا کریں گے کہیں گے مجھے